اسلام علیکم فرنڈس میں یاسر جمیر الخیر گولڈ فارمنگ سے فرنڈس یہ میرے پاس ایک دوست نے مجھے مجھ سے سوال کیا تھا کہ انہوں نے وہ دو بچے خریدے تھے تو اب وہ ان کو کسی نے کہا تھا کہ بھئی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں دونوں جو ہے وہ اپنا بکرے ہیں تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوا اور بعد میں جو ہے جب وہ گھر پا رہا ہے اور کسی اور کو دکھایا تو پتا چلا کہ وہ دونوں بکری آئیں تو اب وہ دوست نے مجھ سے کہا کہ یہ چھوٹے بچوں کا جو ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ بکرا ہے یا بکری ہیں تو انہوں نے مجھ سے ریکوست کی تھی کہ آپ جو ہے وہ ویڈیو بنا کر جرہ اپلوڈ کریں اس سلسلے میں کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ بکرا ہے یا بکری ہے بچوں میں تو بلکل ویسے ہی پتا چلتا ہے جیسے بڑے بکروں کا ہوتا ہے اسی طرح چھوٹے بچوں میں بھی ہوتا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیڈی بکری کے ساتھ یہ براؤن کلر کی جو کھڑی بھی ہے یہ فی میل ہے بچی ہے اور یہ وائٹ والا جو ہے یہ بچہ ہے یہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے تو یہ میل ہے اور وہ براؤن والی جو ہے وہ فی میل ہے اب یہ پتا کیسے چلتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ ایسے اگر آپ ایسے اگر پہنوں اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کے بالس ہیں اور یہ اس کے پہنے سے بچے گا اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑی دیر وہ ویٹ کریں یا اس کو پانی وانی پلائیں جانوروں کو جب آپ جانور خریدتے ہیں تو ان کو وہاں پر پانی پلائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ جو بکرا ہوگا وہ ادھر سے پشاپ کرے گا یہ یہاں سے ادھر سے اور بکری جو ہے وہ یہ بکری جو ہے یہ یہاں سے پشاپ کرے گی اور اس کی بالس نہیں ہوتی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو ہے یہ تھن ہے چھوٹے چھوٹے اور بالس نہیں ہیں اس کے تو فرنس یہ ان میں فارک ہوتا ہے چاہے بڑے جانوروں چاہے چھوٹے جانوروں تو یہ براؤن والی جو ہے یہ بکری ہے اور وہ وائٹ والا جو ہے یہ بکرا ہے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ ان کو جو ہے وہ وہاں پر پانی پلائیں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ پشاپ کہاں سے کرتے ہیں پکری جو ہے وہ دن کے پاس سے پیچھے سے پشاپ کرے گی اور اگر بکرا ہوگا تو وہ پیٹ کے پاس سے جو پینس ہوگا وہاں سے پشاپ کرے گی تو یہ ان کی پہچان ہے موسیقی